بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام گوئنگ انڈگراؤنڈ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا ناظرین آج اہم اشیوز پر بات کریں عمران خان صاحب اس ملک کے ایک مقبول لیڈر ہیں اور ان پر پرچوں کی تعداد چھہتر ہو چکی ہے شاید سینچری پوری کرنا چاہتی ہے یہ حکومت یا چاہتے ہیں کہ عمران خان جس طرح سے سینچرییاں بناتے رہے ہیں اپنے کرکٹ کے دور کے اندر اسی طرح ان پر پرچوں کی سینچری بھی پوری کی جائے تازہ ترین خبروں کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کا کیس تھا جس کے اندر عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے اور اس کے بعد اسلامباد کی جانب سے پولیس روانہ ہوئی لہور آئی اور سب نے بڑا تماشا دیکھا کہ زمان پارک کے باہر پولیس آئی وہاں پر اور آل دو پولیس کی نفریت نہیں زیادہ نہیں تھی کہ وہ اس ایکشن کے لیے آئے ہوں لیکن آئی جی صاحبان کی جانب سے کچھ کہا گیا پولیس کی جانب سے کچھ کہا گیا حکومت کی جانب سے کچھ کہا گیا اور کہا یہ گیا کہ شاید وہ عمران خان کو گرفتار ہی کرنا چاہتے تھے پھر یہ بھی کہا گیا گرفتار کرنا مقصد نہیں تھا مقصد صرف ان کو وارنٹ ڈیلیور کرنا تھا اور وہ گیٹ پر آئے عمران خان صاحب کی بہائش کا زمان پارک کے گیٹ پر شبدی فراد صاحب نے ریسیف کیا ان سے وارنٹ اور انہیں کہا کہ عمران خان صاحب گھر پر موجود نہیں ہیں اور اس کے بعد پولیس وہاں سے چلی گئی اور ظاہر ہے جو عمران خان صاحب کے فالورز تھے جو ان کے پارٹی کے رہنماں اور کارکنان وہاں موجود تھے انہوں نے کچھ تھوڑا سا رییکشن بھی دکھایا پولیس کو اور کوشش کیا کہ انہیں انٹر نہ ہونے دیا جائے سیچویشن تھوڑا سا آڈ ہونی تھی لیکن اس پر پولیس نے بہتر یہی سمجھا کہ انہوں نے وارنٹ ڈیلیور کیے اور واپسی کا راستہ اپنایا اس کے بعد پولیس کی جانب سے آئی جی صاحبان کی جانب سے کافی ڈیاکشن بھی آیا اور یہ کہا کہ پولیس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے پرچہ بھی کٹویا گیا ریس کورس کی عدالت کے اندر ریس کورس تھانہ ہے ریس کورس کے اندر اور اس پرچے کے اندر نامزد کیا گیا عمران خان صاحب کو اور کوئی ڈیڑھ سو کے قریب افراد کو بشمول کچھ لیڈرز کے پاکستان طریقہ انصاف کے اس کے بعد آج کی تازہ خبر دیکھیں آج کی پروسیڈنگز دیکھیں ہم توشہ خانہ کیس کی تو توشہ خانہ کیس عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے تحائف ریسیو کیے تھے وہ تحائف ریسیو کرنے کے بعد ان تحفوں کو بیچا گیا اور کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب نے ان کو بیچا ہے بیچنے میں کچھ شاید خرد برد کیا ہے جس طرح تمام لیڈرز پاکستان کے تمام ہی کی انکوائری کیوں ہو رہی ہے باقی تمام لیڈرز جنہوں نے ریسیو کیے تھے ان کے بارے میں تو آج بات بھی نہیں ہو رہی عمران خان صاحب نشانے پر ہیں کابو آ چکے ہیں توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کے وارنٹ جاری کیے گئے پھر پولیس لہور پہنچی پھر عمران خان صاحب کی زمانت جو ہے اس پہ درخواست دائر کی گئی کہ یہ ناقابل زمانت وارنٹ جو ہے ان کو کل ادم قرار دیا جائے انہیں ختم کیا جائے اور اس کے بعد یہ اپلیکشن ریجیکٹ کر دی گئی اپلیکشن ریجیکٹ ہوئی اور دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا روح کیا پاکستان تحریکہ انصاف نے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا آج سیشن عدالت نے انتظار کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا عمران خان تیرہ مارچ کو سیشن کوٹ میں پیش ہوں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد سیشن کورٹ کی جانب سے جاری ناقابل زمانت وارنٹے گرفتاری کو بھی موطل کر دیے گئے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کچھ ریلیف محسوس کیا ہوگا کہ اب 13 مارس تک he is free and he is good to go اور 13 مارس کو انہوں نے اسلامباد کی سیشن عدالت میں پیش ہونا ہے ساتھ ہی اگر بات کریں الیکشن کمیشن کی تو انہوں نے عمران خان اور حواد چودری صاحب کے وارنٹے گرفتاری جاری کر دی ہیں یہ قابل زمانت وارنٹے گرفتاری ہیں اور 14 مارس کو انہیں پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور الیکشن کمیشن کے میمبرز کا ذکر کروں تو میمبر نصار درانی صاحب تھے شام امود جتوئی صاحب تھے بابر حسن بروانہ صاحب تھے اور جسٹس ریٹائیڈ اکرام اللہ صاحب پر مجتمعلی وینک تھا بینچ تھا جس نے یہ حکم جاری کیا اور اس بینچ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ قابل زمانت وارنٹے گرفتاری جاری کیے عمران خان صاحب کے اور فواد چودری صاحب جو خود بھی وکیل ہیں سپریم کورٹ کے ان کی جانب سے ریاکشن آیا اس کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے توہین ادالت کی ہے اور میں الیکشن کمیشن کو توہین ادالت میں گھسیٹوں گا اور ان کو بلاؤں گا لاہور ہائی کورٹ کے اندر چونکہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم آیا ہوا ہے اور اس حکم کی انہوں نے حکم ادولی نہیں کی یعنی حکم کی نافرمانی کی ہے اور توہین کی ہے عدالت کی سو لاہور ہائی کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن کو بلا جائے گا اور بہت سی باتیں بلاول صاحب کا غصہ مریم نواز صاحبہ کی الیکشن کیمپین جو سٹارٹ ہو چکی ہے اور جس طرح سے بھرپور طریقے سے پاکستان مسلم نے اگنون اب چاہ رہی ہے کہ شاید ان کو الیکشنز میں اترنا پڑے لیکن بہت سے حلقوں کے جانب سے کوشش کی جا رہی ہے اور وفاق بھی شاید یہی چاہتا ہے کہ الیکشنز نہ ہوں کراچی کے اندر مردم شماری کا واقعہ ہو جب مردم شماری ہونے لگی تو بلاول بٹو صاحب بڑے ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے اگر یہ ایسا ہی ہوگا تو پھر میں وزارت سے نہیں ہٹوں گا بہانہ بنایا سلاب متاثرین کی امداد جس طرح سے نہیں کی جا رہی کہا کہ جو وعدہ کیے گئے تھے سلاب متاثرین سے ان کی امداد نہیں کی جا رہی اور اگر ایسا ہی ہوتا رہا وفاق نے تعاون نہ کیا یعنی ٹارگٹ کون تھا شباز شریف صاحب این ان کی حکومت یعنی نون لیگ اور کہا اگر وفاق نے مرسل تعاون نہ کیا تو میں اپنی وزارت سے استیفہ دے دوں گا بلاول بٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے اور دھمکی دے دی کہ میں استیفہ دے دوں گا اپنی وزارت سے ان سب پر گفتو کریں گے اپنے گیس کا تعرف کراؤں مارسلہ موجود ہیں شاہد اقبال بٹی صاحب سر تینکی سو مجھ فور جوائنی کاس ساتھ اشیف فرما ہے اشفاق مرزا صاحب سر تینکی سو مجھ فور بیئنگ اینڈی سوڈیو اپنی بات کا آگاز کروں گا شاہد اقبال بٹی صاحب سے شاہد بھائی 76 پرچے تو عمران خان پر ہو گئے ہیں کیا سینچری پوری کرنی ہے بہت شکریہ شکریہ بلال بینگ ایکسپرٹ تو میں ہوں گا کہ ہاف سینچری پہ ہمیں مبارک دیتا ہوں عمران خان صاحب کو سر موردن ہاف سینچری 76 ہو گئے ہیں چلے بارال کیونکہ مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے کہ کامران خان صاحب جو بہت بڑے اینکر ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں کہ پرچوں کی تعداد کیتنی ہے ہمیں confusion ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ 50 پلس میں اب جب 100 ہوں گے تو definitely میں اور آپ مل کے خان صاحب کو مبارک دے دیں گے جہاں تک بات رہی کہ پورے سینریو کی جو آپ نے ماشاءاللہ پورے ایک ہفتے میں جو کچھ نئی ڈیولمنٹ ہوئی اور وہ سارا اپنے اپنے نیٹر میں ہمیں بتا دیا اور عوام کو بھی بتا دیا خان صاحب کو میری ایڈوائز ہے گو کہ شاید وہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے لیکن میں ابھی آ رہا تھا زمان پارک سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہوں تو ہمارے چینل کی جو ہوتی ہے سیٹلائٹ ڈی ایس انجیز جی ہاں وہ مجھے کھڑی نظر آئی تو اللہ کرے کہ خان صاحب ہمارے چینل کو بھی دیکھ رہے اور سن رہے ہوں تو یہ میں ایڈوائز کروں گا کہ خان صاحب پاکستان کے رول موڈل ہیں یوت کے حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ میں 71 سال کا بوڑا ہو چکا ہوں سینئر سیٹلائٹ ہوں ہمارے رول موڈل رہے ہیں اور آنے والی جنریشن کے دس سال کے جو جنریشن پلس میں جائے گی ایڈلٹ پلس میں ہوگی تو وہ ان کے بھی رول موڈل ہی رہیں گے جتنی انہوں نے محنت کی ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ان کا مقابلہ جو ہے بقول ان کے وہ بہت بڑے مافیا سے ہے ٹھیک ہے مافیا سے مقابلہ کرتے ہوئے خان صاحب کو گھبرانا نہیں چاہیے چاہے وہ جیل بھرو تحریک ہو چاہے ان کی ریالیز ہوں چاہے کوئی کام بھی ہو ان کو عدلیہ کا احترام زبانی کلامی نہیں فواہ چودری کے کہنے پہ نہیں یعنی دوسرے ان کے جو ایڈوائزرز ہیں جو لائفز ہیں جو ایڈوائزرز ہیں جو ان میں سے آدھے میرے بھی دوست ہیں ان کے کہنے پہ نہیں خان صاحب جو درست دیتے ہیں وہ کیونکہ پیبرہ کی طرف سے پابدی لگ چکی ہے لیکن انہوں نے پرسم ہی آخری سپیچ میں انصاف کی بات کی عدل کی بات کی اور ریاست مدینہ کی بات کی اپنے آخری خطاب میں تو خان صاحب سے میری بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی پپولیریٹی کو سائٹ پہ رکھیں اور اپنے اعتصاب کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کرنے اور عوام کو منع کریں کہ وہ ان کے ساتھ انوالو نہ ہو محبت نہ کرے وہ عدالتوں کو فیس کریں گے اور بالکل اسی طرح فیس کریں گے جیسے نواز شریف اور زرداری نے فیس کی ہیں سر کیا اس طرح فیس کریں جس طرح نواز اور زرداری نے فیس کیا ہے میری بات پوری ہونے اندبلال اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نیٹ اینڈ کلین ہیں جنہوں نے ان کو صادق اور امین کہا تھا اس بات بڑا پروپگردہ ہوا ساکب نصار صاحب نے یہ کہا ساکب نصار نہیں ہے وہ ساکب کردار ہیں وہ ایک کردار بن کے سامنے آئے جنہوں نے کہا انہوں نے آدھا جھوٹ اور آدھا سچ بولا ہے half truth all the time is more dangerous than total جو false statements ہوتی ہیں آدھا سچ بہت خطرناک ہوتا ہے انہوں نے diffuse کی ہے عمران خان صاحب کی باتوں کو اور انہوں نے دو صافیوں کے ساتھ الگ الگ باتیں کی ہے جو منظریں آپ کے آ چکے ہیں انہوں نے کہا میرا ورڈ سائپ ہے کہ ہو گیا ہے میرے خلاف بڑا کچھ آنے والا ہے بس ان کو پتہ ہے وہ ڈر گئے ہیں خان صاحب تو نہیں ڈر گتے ہیں خان صاحب کو اپنے آپ کو خود پیش کرنا چاہیے ساکر بن سار صاحب کی میں یہ بات کروں میں آپ کو ان کی statement بتاؤ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو پوری طرح سے صادق اور امین نہیں کہا یعنی تمام تر معاملات میں نہیں چونکہ وہ جسٹس تھے ان کے پاس ایک case آیا انہوں نے اس case کو سنا اور اس case کا سن کر فیصلہ کیا کہ اس معاملے کے اندر عمران خان صادق اور امین ہیں اب جب یہ کہا انہوں نے تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تمام تر زندگی کے تمام تر معاملات کے لیے انہیں صادق اور امین نہیں کہا میرے پاس جو matter آیا تھا میں نے اس کا ڈسین دیا کہ اس میں وہ صادق اور امین تھے انہوں نے کہا ایک case میں میں نے ان کو صادق اور امین کھار دیا جو انہوں نے پاس matter آیا تھا اس میں کہا نا لیکن ایک اور dangerous کام کیا نا انہوں نے انہوں نے کہا بین کے چیف جسٹس میں انسان ہوں میں نے غلط فیصلے کیوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ statement اس matter کیوں پر دی جا رہی ہے سر میں اسی طرف آ رہا تھا جو میں کہہ رہا تھا زرداری کی طرح اور نواز شریف کی طرح امران کو پیش ہونا تھا جو کہ ایک criticism دیکھا جائے خان صاحب پیش نہیں ہو رہے سن لے مجھے بھی پتا ہے اور میرے sources بھی اندر کے بندے بتاتے ہیں کہ خان صاحب کو ڈھرایا جا رہا ہے کہ آپ کو کیونکہ خان صاحب دیکھیں خان صاحب ایک یہ تو مانتے ہیں نا کہ لوگ ان پہ چھاپ لگاتے ہیں کہ خان صاحب ایک ہیرو ہیں ایک ممی ڈیڈی ہیں ایک برگر ہیں کہ لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا خان صاحب کو ذہنی طور پر ڈھرایا گیا کہ اگر آپ کو ہم نے جیل میں لے گئے تو ہم آپ کو ننگا کریں گے یہ باتیں وہ خود کہہ چکے ہیں آپ کی یا میری باتیں نہیں ہیں تو خان صاحب کے mind میں جیل برو تحریک کے ساتھ یہ بھی کہیں نہ کہیں ہیں کہ یار انہوں نے بڑا لیڈر بننے کے لیے اگر ان کو ہر وقت چیف جسٹس کی باتیں کرتے ہیں ان سے ریکوست کرتے ہیں ان کو لیٹر لکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو عوام کی سپورٹ ختم کر کے اور جو آر بی چیف کی منتے کر رہے ہیں ان کو ختم کر کے اپنے آپ کو پیش کر کے ایک این او سی لینا چاہیے ٹھیک ہے میرٹ کے اوپر کس کے اوپر میرٹ کے اوپر این او سی لینا چاہیے معاملہ ہو انسان کبھی کسی بھی مشکل میں پھس جائے تو وہ وکیلوں سے جا کر رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے لیگل ایڈوائزر سے رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لیگل ایڈوائزر کیا مشورہ دیں گے اس بارے میں سو میں آؤں گا اشباق مرزا صاحب آپ کی جانب عمران خان صاحب جہاں پھسے پڑے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انہیں جا کے آرسٹ ہو جانا چاہیے یا جس طرح ایک واقشاہ صاحب نے کہا دلیر بنے اور جا کے جس طرح جو کرنا چاہتے ہیں انگلے وہ کریں اور جا کے گرفتاری دیتے ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہل سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ دلیری کی نا تو عمران خان نے پروف کیا ہے کہ وہ دلیر بندہ ہے اور جہاں تک یہ بات ہے نواز شریف کی یا باقی لوگ کی بات وہ کتنے دلیر ہیں وہ ہمیں سب کو پتا ہے سر وہ لندن سے باقی نہیں آیا پتا نہیں کیا حکومت بھی ان کی بھائی ان کا وزیر آدم بند گیا ہے پلی لیٹ ان کے ڈاؤن تھے ماں پیزے اڑا رہے ہیں ماں پیزے کھا رہے ہیں ماں وہ چکن برگر کھا رہے ہیں آپ نے کہا رہا کہ انہیں کیسز فیس کرنے جائے جس طرح نواز شریف اور زرداری نے فیس کی ہے یہ آپ نے سٹیٹمنٹ دی تھی اچھا اس میں یہ سب سے بڑی اہم بات یہ کہ خان صاحب کو جو انہوں نے یہ لہعمل اختیار کی ہے ہر بندے کے اپنا ورجن ہے میرا یہ ورجن یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ جو ورجن ہے یہ برکلو ٹھیک ہے دیکھیں اپنے آپ کو سلنڈر کر دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھی آپ کو انصاف مل جائے گا پاکستان میں انصاف لینے کے لیے آپ کو تقدوں کرنی پڑتی ہے اور مارا بھی تک ماضی کا قصہ یہ ہے کہ انصاف کس طرح ملتا ہے وہ سب کو پتا ہے میں انصاف ہے پاکستان میں خوب اللہ تعالیٰ ساری معاملہ بہتر کریں بڑھ خان کی سٹریٹیجی ٹھیک ہے اس وقت یہ ہے کہ اس کو معاملات کو جس طرح خان صاحب چلا رہے ہیں وہ صحیح چلا رہے ہیں اس کے اوپر وہ سٹریٹیجی یوز کی ور بلکل ٹھیک کی ور دیکھیں اب وہ سارا معاملہ ہوا اب وہ اس دن اگر گرفتاری دیتے ہیں اپنی تو یہ پھر جو آج وہ ان کو رلیف مل گیا وہاں سے چلیں تیرہ مارچ تک تو رلیف ہے ان کے پاس ذہر ہے تیرہ مارچ تک ان کے پاس اپشن ہے وہ اپنے لیگل ایڈوائزر سے مجھوڑا کریں گے ایک اور ویورٹ نکالیں گے اس کا بلکل اور اس پر سماعت ہوگی یعنی وہ وارنٹ اس لیے نکلے تھے بیکاوز ہی اس ناٹ پریزنٹڈ ان دی کورٹ اور وہ کورٹ میں پریزنٹ نہیں ہوئے ہیں اور اب وہ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے عدالت میں پیش ہوں اور اس معاملے کو کٹینیو کریں یعنی اس پر کیس میں ابھی جو ہے وہ پریسیڈنگ ہوگی سنا جائے گا اس پر سماعت ہوگی کیس کی ہوپی بلکل بلکل اور اس پر جب سماعت ہوگی تو اس میں سب چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی اور سماعت کا دوران دیکھیں جب سماعت ہوتی دونوں در طرف سے جرہ ہوتی ہے تو جرہ ہونے کے بعد یہ ہوگا کہ جو بھی موقف ہوگا خان صاحب کا جو موقف ہوگا ان کی اپنینٹ پارٹیز کا وہ سارا سامنے آجائے کہ کوٹ کوٹ اس اٹھ لیبرٹی دیکھیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم رہے ہیں اختیار کر رہے ہیں کہ ہم نے کوٹ کو بے نہیں کرنا وہ دو دن بھی چلے گئے تھے کوٹس میں جب وہ ان کی ٹانک ہے اتنا بڑا مسئلہ تھا اور وہاں گئی ہیں وہاں جا کے پہلے وہ باہر بیٹھے رہے ہیں سارا وہ لوگوں کو پتہ کیا سارا معاملہ ہوا تو ہمیں پوزٹیو رہنا چاہیے میرا اپنا پرسنل یہ خیال یہ ہے کہ ہاں سب وہ تیرہ کو جب یہ جائیں گے وہاں پر تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور چیزوں کو ٹائم دینے دیکھیں یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہماری سٹیٹیو چل رہی ہے سوکت کی کھینچ رہی ہیں ساری پارٹی ہیں دوسرے کو یہ پاکستان اس طرح بڑی کروشل پوزیشن نے پہنچا ہوئے ایک نامکلی ہم بڑے ویکنڈ ہوئے پڑے ہیں موڈی نے بھی ہمیں وہ کر دیا موڈیز نے بھی ہمیں ایک اور گریڈ نیچے کر دیا تو یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم سارے ٹرپل مائنس میں ٹرپل مائنس میں چلے گئی ہے اور ہمیں پیسے دینے کو تیار کون نہیں ہے آئی مف دیکھ لیں وہ کتنی دیر سے ہمیں شرطوں پر مناتا جار ہے مناتا جار ہے اور ہمارے گورنمنٹ ساری شرطیں مانتی جاری ہے اور سٹل ہمیں ایک بھی وہاں سے پہنی ملنے کا کوئی کمپرمیز نہیں وہاں پرومیس نہیں کوئی بھی ہوا نا وہ سٹاف لیول پر ان کے اگریمنٹس ہونے ہیں وہ شاید اگلے افتے ان کی میٹنگز ہیں تو اس لیے ان چیزوں کو اس میڈیا کے توسط سے میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ سارے بیٹھیں بیٹھ کے مساہ کے جمہوریت تو کرنی ہے پہلے انہوں نے اب مساہ کے ایکانومی کے اوپر آئیں ایکانومی کو پریورٹی رکھیں سارے ملکے الیکشن کمیشن نے جو عمران صاحب اور فواد چودری صاحب کے وارنڈے گرفتاری جاری کی ہیں جو قابل زمانہ تھا پچاس پچاس ہزار کے مچلکی انہوں نے کہا ہے جمع کرائے جائیں اور اس کے رد عمل میں فواد چودری صاحب کے رد عمل آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے لہور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور لہٰذا تو ہی نے عدالت میں الیکشن کمیشن کو لہور ہائی کورٹ طلب کروائیں گے کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں جی بلو کر سکتے ہیں دیکھیں ہائی کورٹ کورٹ سپیرید ہوتی ہے الیکشن کمیشن سے نا ٹھیک ہے کورٹ ایک آرڈر ہے اور کورٹ کے آرڈر کو سپرشیٹ کرتے تو نہیں کر سکتے تھا الیکشن کمیشن تو وہ ان کے پاس رائٹ ہے فاد خان اور پیٹی جا سکتی ہے وہاں پر وہ جا کے ان کو کورٹ کر سکتے ہیں ان کو اور وہ ہے بھی قابل زمانت ہے وہ جو برند ایشو ہوئے ہیں تو کورٹ کر سکتے ہیں وہ اتنا بڑا کو لیگلی وہ میٹرس شاید اکبال بٹی صاحب پرویز علی صاحب نے کہا ہے آج عمران خان کے مقبولیت ظلفکار علی بھٹو سے دھگنی ہے کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کس نے کہا ہے پرویز علی صاحب نے پنجاب کے سب سے وڑے ڈاکو نے دیکھیں پرویز علی صاحب سے بات چھوڑیں یہ جو ایک ہوتا پالشیا ایک ہوتا تولیہ مارنے والا ٹھیک ہے تو چودریوں نے اپنے نام کو لیک لگائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے ان کی اپنی کریڈیبیلیٹی تھی میں کریڈٹ دیتا ہوں شیخ رشید کو چاہے وہ تانگا پارٹی تھی چاہے وہ چوکی دار تھا ٹھیک ہے قلب اس کا بیان تھا کہ میں امران کے ساتھ ہوں لیکن میں اپنی پارٹی کو رن کروں گا تو یہ پرویز علی صاحب کی پارٹی میں رہتے ہوئے بہت سی مسائل ہو رہے تھے چودری شجاد صاحب جو بیٹھے تھے جو پارٹی کے چیئرمین تھے آپ مجھ سے زیادہ نہیں جانتے ہیں آپ پتہ ہیں میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے لیکن مجھے بڑی تکلیف ہے پرویز علی صاحب کی چودری صالح صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم فیملی کی بات نہیں کریں گے لیکن جتنی بڑی یہ پارٹی ان کی اتنے بڑے تولیے مارنے سے ان کو دوبارہ وزارتیالہ نہیں ملے گی اب نہیں ملے گی امران صاحب تو کہتے ہیں میں دوں گا نہیں انہوں نے کہا کہ میں دے دوں تو آج لوگ خودکشے کرنا شروع کر دیں وہ سٹیٹمنٹ بھی تو امران صاحب کی اگر میں ان کو ابھی اسے کہہ دوں ان کو نہیں ملنی دوسری یہ بات ہے صدر بنا دیا امران صاحب نے یہی کہا یہ تو پرویز مشرف کو دس دفعہ وردی میں آرمی چیف بھی اور صدر پاکستان بھی دیکھنا چاہتے تو ایسے سب تو یہاں تو بڑے بڑے پالشیوں نہیں جیسے میں بلاول بٹو صاحب کی بات یاد کروں وہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کا جو اصل باپ ہے وہ کون ہے زیاولہ کے زیاولہ کے تو زیاولہ کی پالشی کی تو پالشنگ کی ہے وہاں سے وہ نکل کے یہاں تک پہنچا ہے نواز شریف پہ ارزام رہتا ہے دور میں تو اسے کہا جاتا تھا کہ وہ ساتھ جوائن کر لے بن جائے وزیراعظم میں اسے جوائن لے کیا پالشنگ کرنے والا بندہ تو میں اس وقت کسی پارٹی کے نمائندگی نہیں کر رہا میں اس وقت اینلسٹ کے طور پہ میں آپ کے پروگرام میں آپ کے ویورشپ میں ٹرث بتا رہا ہوں کہ ٹرث کیا ہے ٹرث میں یہ ہے سر ٹرث بتائیں نہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے اس حکومت نے کیا کہا تھا آنے سے پہلے آج اکانومی کہاں پہ یہ ٹرث تو بتائیں ابلال ٹرث یہ ہے کہ حکومت اپنی جیبیں دیکھ رہی ہے بھر رہی ہے کہ دیکھ رہی ہے بھر تو نہیں رہی پاکستہ میں راہی کچھ نہیں تو بھرنا کیا ہے سر پیسے جاکتا رہے ہیں یہاں سولہ سکسین بلین ڈالر آپ کا فورم ریزرف تھا کہاں گیا دو منٹ میں میں آپ کو سمب کر دیتا دیکھیں اس گورنمنٹ کا کام ملک چلانا نہیں رہ گیا اس گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ اپنے آپ کو اور کتنا بچا سکتے ہیں میں بچت پیسوں کی نہیں کہہ رہا میں بچت وہی جو عبران خان صاحب فیس کر رہے ہیں کیسز کو انہوں نے اپنے کیسز خدم کروالی ہے میں آپ سے اگری کر رہا ہوں کیونکہ ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب شہباز شریف کو لانے میں کام جاب نہیں ہوئے جبکہ گارنٹی ان کی تھی گارنٹی پچاس پہ کے سٹیپ پیپر پہ انہوں نے گارنٹی دے رکھی تھی ان کی اس میں کام جاب نہیں ہوئے آج جو عمران خان صاحب پاپولارٹی کے میراج پہ ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ شہباز شریف صاحب ہے اور میں یہ کریڈٹ شہباز شریف صاحب کو دیتا ہوں ان کو پاپولر کرنے کا ٹھیک ہے وہ ڈی فی ایم ہو چکے ہوئے تھے آپ کو بھی پتہ ایک سال پہلے وہ ڈی فی ایم ہو چکے ہوئے تھے آج بیراج میں ہے اس کی ذمہ داری شہباز شریف کے اوپر ہے پی ڈی ایم کے اوپر نہیں شہباز شریف کے اوپر آپ نے بھی پی ڈی ایم میں سے نون لیگ کو الادہ کر دی ہے میں نے کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنا سر اتحاد بنا کر پیپلز پارٹی تمام جماعتیں مولانا فضل علمان صاحب صدر اور جناب سب بھی کٹھے ہو کے پی ڈی ایم بنا تھا آج تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں دیکھیں زرداری صاحب بلابال صاحب کی سٹیٹمنٹس دیکھیں میرے سے تو وزارت ہی واپس لے لو میں انٹرسٹیٹ ہی نہیں ہوں اس کے اندر انجوائی کر لی ہے بلال دو دن سے زرداری صاحب میڈیا پہ آ رہے ہیں جی آ رہے ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں انہوں نے وہ بھی الیکشن کمپین پہ جا چکے ہیں وہ الیکشن کمپین میں جا چکے ہیں وہ ویہاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نونلی کی سپورٹ بالکل نہیں کی اب ہر بندے کا اپنا گھر ہے اور اپنا بستر ہے اور اپنی جیب ہے سر سیاسی بھائرین ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں رائیولز ہیں یعنی پاکستان مسلمی قنون اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مفاد کے لیے یہ لوگ یہ کٹے ہوئے ہیں جس طرح عمران خان صاحب فرماتے تھے ہر بات میں تو عمران خان صاحب غلط ثابت ہوتے ہیں اس بات میں شاید ٹھیک ثابت ہوئے وہ کہا کرتے تھے جب میں آؤں گا یہ سب بھی کٹے ہو جائیں گے اپنے مفاد کے لیے وہی ہوا اپنے مفاد کے لیے کٹے تو ہو گئے سر بات تو سنیے گا اپنے مفاد کے لیے کٹے تو ہو گئے اب جب الیکشنز کی بار یہ آئی ہے سیٹ ایڈزیسمنٹ کے رولے کے اوپر سنائے کافی مسئلے ہو رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیٹے اس صبح میں دے دیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس صبح میں دے دیں اس سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کیا ایسا ہی ہو رہا ہے یار سیٹس پہ کینڈیٹ ملیں گے تو اختلافات پیدا ہوں گے نا خدا کا خوف کریں عمران اور پی ٹی اے کی جو پاپولیریٹی ہے وہ بغیر جلسے کیے بغیر پیسہ انویسٹ کیے وہ الیکشن جیت رہے ہیں ابھی راجنپور میں آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ کہاں سی ہزار ووٹ پڑے تھے کہاں نوے ہزار پڑ گئے وہ بھی بائی الیکشن میں اس سے بڑی مثالیں اب تو میں تجزیہ آپ کی پسند کا کر رہا ہوں میں میری پسند کا نہیں سر میری عوام کو میں کہہ رہا ہوں میں عوام کو کہہ رہا ہوں جو عوام سننا چاہتی آپ تو ہوسٹ ہیں نہیں سر ایفیکٹ ہے نا آپ سر اقی بات کریں گے میں آپ سے اقیقی بات کر رہا ہوں 90,000 پلس ووٹ ڈال ہے اچھا 90 پلس ووٹ ڈال ہے تو پیپلز پارٹی کا تو ووٹ کم ہوئے وہاں پہ سر لیکن یہ سیٹ بھی تو وہی تھی نا جو شخص وہاں کھڑا تھا لگاری صاحب وہ ہمیشہ سے جیتے آرہے ہیں ان کی ہمیشہ سے وہ پہلے پیپس پارٹی کے ساتھ رہے ہمیشہ سے ان کی یہ ویننگ سیٹ تھی ان کی فیملی کی یہ سیٹ تھی جو بھی ہو لیکن اتنا بڑا ٹرن آور ہونا زمینی انتخاب کی اندر اور اتنی لین سے جیت جانا that is that is اس کا مطلب ہے کہ میں اس دن ان کے ڈار کہہ رہے تھے سیال کو اٹھئی ہیں کہ ہم تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے پروگرم کریں گے ہمیں کمپین کے میں اگری کر رہا ہوں وہ اتنے پاپولر ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور میں اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ نے مجھ سے پوچھنا کہ نون لیگ میں اس وقت کیا چل رہا ہے تو نون لیگ کے اپنے کینیڈیٹ ویننگ کینیڈیٹ لوزر نہیں ویننگ کینیڈیٹ پریشان ہے کہ وہ مجھ سے جب ملاقات ہوتی ان کی تو وہ کہتے ہیں ہم شاید ہار جائیں ہم شاید ہار جائیں یہ خوف اور فیر ان کے اندر ہے یہی خوف اور فیر جو ہیں ان کو مزید دیکلائنی کی طرف لے کے جائے گا بلکل آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خوف اور فیر ان میں کیا غلط ہے یا واقعی میں سیچویشن ایسی ہے جو ملک کی ایکانومی اور جو ملک کی حالات ہیں جس طرح سے غریب پسر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ حالات کو کنٹرول کر سکتے تھے سر میں آج انہوں نے خود سے کنٹرول نہیں کیا یا یہ ہونا ہی ایسے تھا نہیں یہ بلکل ایسے نہیں ہونا تھا ان کی اسپیکٹیشن سے ہٹ کے سارے کام ہوئے ہیں کیونکہ ان کے آنے کا اوبجیکٹیو ایکانومی کو ٹھیک کرنا نہیں تھا ان کا اوبجیکٹیو اپنے کیسز کو سیف کرنا تھا وہ حقیقت ہے دوسری بات یہ تھی کہ اپنے کیسز کو سیدھا کر کے عمران سے بدلہ لینا وہ بدلہ بھی لے رہے ہیں وہ تو لے رہے ہیں سر یہ پچاس کہیں پچاس کہیں میں اگری بات تو سل رہی اچھا بدلہ کس کو کہتے ہیں عدلے کو تو اس کا مطلب ہے کہ عدلہ عمران نے کیا تو اس کو بدلہ مل رہا ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران جس پاپولارٹی پہ عمران خان صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں اللہ کے سامنے تو انہوں نے کیا ہوا ہے ان کے سامنے بھی سرنڈر کر دیں وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے کیونکہ ان کا ٹرسٹ ہے اگر وہ عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو سرینڈرز نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ مردہ صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ شکر ان کو تین سات دن کا ریلیف مل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ منتے تو کر رہے ہیں وہ ریکویسٹ تو چیف جسس آف پاکستان سے کر رہے ہیں اور ان کو ریلیف مل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ ہے تو وہ کبھی آر بی چیف کو ریکویسٹ کرتے ہیں ان کو اپنی پاپولیٹی پر یقین کیوں نہیں ہے ان کو عوام پر یقین کیوں نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے ایک اپرچنٹی مس کی ہے اور یہ جو موقع ہے اس وقت جو موقع ہے خان صاحب نے پاکستان کو مستحقم اور خوشحال پاکستان بھرانا ہے وہ پی ڈی ایم نہیں بھرانا سکتی آج میں آپ کے ٹیلیویزن کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں وہ عمران خان کر سکتا ہے اور وہ کیسے کر سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پرسو آفر کی تھی آئیں سارے بیٹھ کے ہم اکٹھے الیکشن کرواتے ہیں خان صاحب کی خواہش ہے نا اچھا نون لیگ اور پھر یہ ساتھ ہی سار اس آفر کے بعد ہوا کیا لیکن اس آفر میں انہوں نے ایک اور قدگن لگا دی نا انہوں نے کہا کہ میں سب کے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں سب کچھ ٹھیک ہوں میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا تو جب وہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو ان کے مائنسیٹ میں کون سی ایسے چیز ہیں کہ اگر وہ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو وہ کس کے ساتھ بیٹھیں گے سار ایک طرف انہوں نے کہا میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں کس کو معاف کرنے کرنے کے لیے تیار دوسری طرف انہوں نے کہا کہ میں چوروں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں کس نے سمجھ لیا کہ وہ چور ہیں کون سے بارے وہ تمہتے ہیں یہ چوروں ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے یقی یہ بات وہ حکمران ہے اور وہ چورا ڈاکو ہے ان کی حکمرانی ختم کرنے کے لیے آئین کی روز سے جب آئین میں ہم الیکشن مانگ رہے ہیں تو آئین کی روز سے یہ نیشن سمگلی میں واپس بھی جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ نیب کے چیئرمن کو بھی وہ چیلنج کریں گے ان کو کرنا چاہیے نیب کے چیئرمن ریاض صاحب آپوزیشن لیڈر ہیں میں آپ کے ساری باتیں مان رہا ہوں وہاں تک بات پہنچ بھی جب وہ یہ نیشن سمگلی میں واپس جانا چاہ رہے ہیں تو خان صاحب خود نہ اگر بات کریں شہباز شریف سے تو شاہ محمود قریشی اور اسد محمود کے تھو پرویس خٹک کے تھو ان سے بات کروا کے پاکستان میں اکٹھے الیکشن کروا لیں اکتوبر کی بجائے جولائی میں الیکشن ہو جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اکٹھے بیٹھ کے یہ فوج نے آئین کے اندر رہا کہ فوج نے مسئلہ حال نہیں کرنا الیکشن کرنے والا یہ پولیٹیشن نے خود پیٹھ کے مسئلہ حال کرنا ہے وہ مسئلہ حال کرنا ہے پاکستان سے ہوگا کہ پاکستان کو سامنے رکھا جائے گا پارٹیزم سے اٹھا جائے گا ساری پارٹیز پاکستان کی پارٹیز بن کے سوچیں گی کوئی پی ٹی ای اور پی ڈی ای ایم کا پیپس پارٹی اور نون لیکا بھر کے نہیں سوچے گی پھر تو پاکستان ہو جائے گا ٹھیک ورنہ بقول عمران خان صاحب کہ دنیا کا بڑے سے بڑا رستو بھی آ جانا پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو دنیا کا بڑے سے بڑا رستو بھی پاکستان کو اگر ٹھیک نہیں کر سکتا تو پھر خان صاحب پھر اس دنیا کے نہیں کسی اور دنیا کے رستو عاصف علی زرداری صاحب کی سٹیٹونٹ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا جائے یہ عاصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں جو کہا یہ جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے والا اور اس پورے پیڈیا میں تحاد کا ماسٹر مائنڈ عاصف علی زرداری ہے تو انہوں نے پرسو بھی تو سپیچ میں کہا نا کہ جو چور اور ڈاکو اور زرداری بھی یار جب تک اگر انہوں نے جیزل کہنا چھوڑ دی ہے باقی باتیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں انہوں نے شہباز شریف کو پیچھلے دو ماہ سے کبھی پالشیہ نہیں کہا آپ نے غور کیا ہوگا وہ شہباز شریف کہتے ہیں یہ ساری غلطی ہیں یہ گھروں میں بھی چھوڑ چھوڑی باتیں اگر آپ کسی کو گندے ناموں سے پکارتے ہو کبھی آپ کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں مریم نواز کیا کہتی ہے عمران خان کے بارے میں مریم نواز کو پاپولر کروانا جس طرح میں کہتا ہوں شہباز شریف کا قصور ہے عمران خان کو دھوارہ پاپولر کرنے میں تو مریم کو پاپولر کرنے میں کس کا قصور ہے آپ پتہ ہیں مجھے عمران خان کا قصور ہے اس بار کو یہیں سے کٹینیو کریں گے we have to take a short break here ناظرین stay with us we'll be right back welcome back ناظرین اور بڑی important discussion ہو رہی تھی بات کی جا رہی تھی ظاہر ہے بلاول بٹو زرداری صاحب کی statement آ جانا اور ان کا ناراضگی کا اظہار کرنا بلاول بٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں بھرپور دورے کیے انہوں نے اس وزارت خارجہ میں رہتے ہوئے اور بڑا ایکسپوئیر گین کیا انہوں نے all over the world بہت سے ممالک کے اندر وہاں جا کے اپنے ہم منصبوں سے interaction کرنا اور یہ سب کچھ گین کرنا اس کے بعد واپس آنا اور مردم شماری سندھ کے اندر ہو اور کچھ حلقوں کی disturbance محسوس ہو رہی ہو پاکستان پیپلز پارٹی کو سخت ناراضگی کا اظہار کیا جائے اور کہا جائے کہ وفاق بات نہیں مان رہا وفاق اس طرح سے نہیں کہہ رہا جس طرح سے ایک وعدہ کیا سلاب زدگان سے ان کی امداد کا اور یہ سب کچھ کہا بلاول بٹو زرداری صاحب نے بلاول بٹو زرداری صاحب یہ وہ پارٹی پاکستان بیپلز پارٹی جو کہ گزشتہ پندرہ سال سے براجمان ہے سندھ کے صوبے کی اوپر اور سندھ کے صوبے کا حال دیکھیں اس سلاب کی آنے سے پہلے بھی تو کوئی خاطر خواہ ہمیں وہاں پر پروگریس ہوتی اس صوبے میں نظر نہیں آتی لیکن ہاں بھوک اور افلاس وہاں پر وہ روٹی کپڑا مکان جس کا نعرہ ظلفکار علی بٹو صاحب لگاتے تھے وہ کہیں نظر نہیں آتا سندھ کے اندر ایک آرڈنٹو آر ریسرچ ترہتالیس فیصد بچے انڈر نیوٹریشن پیدا ہوتے ہیں وہاں پر بھوک کی اتنی شدت ہے غربت اتنی زیادہ ہے ایک وڈیرہ نظام ہے وڈیرے وڈیروں کا سسٹم ہے وہاں پر سرداری کا نظام ہے اور اسی طرح سے سندھ رہ رہا ہے سندھ کے اندر کتنی ایک ترقی ہوئی کیا کچھ ہوا ہم نے بہت سے سکینڈلز دیکھے کراچی کے اندر جا کے دیکھا جائے سب چیزوں کو دیکھا جائے آج تک دیکھ لیں تو جماعت اسلامی سراپہ احتجاج ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے اندر جو الیکشنز کرائے گئے تھے اور جو کچھ ہوا اس کے اندر آج تک کراچی کا میئر ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا آج کی سٹیٹمنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کنٹرول کر رہی ہے الیکشن کمیشن سندھ کو اور اس کی وجہ سے وہاں پر کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا سندھ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ چیزیں ہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی اس طرح سے کنٹرول ہے جس طرح سے حافظ صاحب نے آج فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن کو کنٹرول کر رہی ہے آج تک میئر نہیں بن سکا سر ظاہر ہے پاکستان جو اگر ہم جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں اگر وہ صرف پی ٹی اے کو جوائن کر لیں اور باقی کچھ اور لوگ ان کے ساتھ ہوں تو دیکن ایزلی میک دی میئر دیر لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کو التوا کا شکار کر دینا کیا ہو رہا ہے سریعہ بلال بڑا اچھا ٹاپک یہ اصل میں اس پہ جانا ہے کہ بلال حول نے پرسو جو سٹیٹمنٹ دی اور زرداری صاحب کے خطرناک قسم کے اگر اس کو ہم ویٹ کریں ان کے انٹریوز کو ٹھیک ہے تو ان کی الیکشن کمپین ہے میں آپ کے چینل پہ اور آپ کے پروگرام میں ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں ریلائیبل سورسز ہیں میرے ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ سورسز ریلائیبل سورسز کہ مجھے یہ بتایا ہے کہ کہیں نہ کہیں اوپر والے حلقوں میں شہباز شریف سے جان چھڑوانا کیونکہ نواز شریف صاحب نواز شریف is not happy with شہباز شریف ٹھیک ہے وہ تو شکریہ بھی نہیں ہے آپ کو دیکھنا کہ مریم لیگ بن گی سر سمجھدار لوگ کہتے ہیں شاید کبھی بھی نہیں تھے دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے سے happy یہ سارے مسلم سائل ہیں تو جو آپ نے بھی بات کی نا کہ وہ دو تین ارہ روپے کے دورے کر چکے ہوئے ہیں تو وہ کے ٹیکر پرائم نیسٹر کے طور پر پوری دنیا کے وہ وزیر خارجہ کے طور پر دورے نہیں کر رہے ٹھیک ہے وہ upcoming کے ٹیکر یا upcoming پرائم نیسٹر کے دورے کر رہے ہیں وہ اپنی وہ یعنی ایک طرح سے اپنی marketing کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی promotion کر رہے ہیں یہ ثابت ہو گیا لہٰذا یہ جو election نہ کروانے کی جو میت ہے کہ کہیں یہ لوگ پی ڈی ایم والے ہار نہ جائیں جب پی ڈی ایم والے سے پوچھا جائیں میں پی ڈی ایم کی بات کروں people's party نون لک شامل ہے وہ کہتے کہ عمران خان صاحب کی نہ اہلی ہو یا نواز شریف صاحب کی کا review ہو تو پھر ہم election میں جائیں گے تو اس سے وہ بات کھل کے یہ زبانیں عام ہیں ٹیلیویجن کے پروگراموں میں level playing field level playing field جو ترازوں کے پلڑے برابر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب یہ جو بار بار میں کہتا ہوں ان کو جلد سے جلد اپنے cases کو take up کرنا چاہیے خان صاحب cases کو delay کرنا dangerous ہے ٹھیک ہے اتنے pressure بڑھتا جائے گا جتنی جلدی وہ اپنے cases کو sum up کروائیں گے وہ بچ جائیں گے جتنا delay کروائیں گے وہ بس جائیں گے جو breaking news ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ان کے پاس option اس وقت نہ عمران خان صاحب کی option رہ گئی ہے کیونکہ وہ مقبولیت کی height میں ہیں ٹھیک ہے لیکن قبولیت میں وہ zero پہ ہیں ٹھیک ہے میں لفظ کے بول رہا ہوں قبولیت میں وہ zero پہ ہیں ٹھیک ہے اور وہ بار بار پر قبولیت پوچھو کس کی قبولیت قبولیت ان کو اپنے آپ پر trust نہیں ہے نا وہ عوام کی قبولیت پہ نہیں ہے اشواق مجھے صاحب یہ زدہ عام ہے یار قبولیت ورنہ وہ آرمی چیف کو request نہ کر لیوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا قبولیت کے وہ zero میراج پہ ہیں اور مقبولیت پہ وہ میراج سے بھی اوپر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ ہیں بھی میں بھی admit کرتا ہوں وہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں ہاں صاحب کو اپنے cases کو جلد sum up کرنا چاہیے تاکہ وہ اس dirty game سے باہر آئے وہ پاکستان کو سنبھالا دیں وہ پاکستان کے لیڈر بنیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈر نہ بنیں اشواق صاحب شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چاہیے ہے جلدہ زلد اپنے cases کو sum up کریں سر یہاں تو cases کے listیں بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں کم ہی نہیں ہو رہی تو جار وہ دیکھیں نا وہ attack میں اس کو sum up کروں آپ نے کہا رہے ہیں cases بڑھتے جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان پہ cases یعنی اپ چیمین اپ سب تائیونات ہو گئے اور اس کے بعد نیپ کی ٹی نیر بانکھان صاحب کے گھر چلی گئی وہاں جا کر ان کو نوٹیفائی کر رہی اور بتایا کہ آپ پہ جو ہے وہ فورن فنڈنگ کا ایک case یعنی چل رہا ہے اور وہ یہ آپ کو ہم نے نوٹیفکیشن سر وہ اپنے وقیلوں کے ساتھ اپنے ایڈوائزر کے ساتھ اور خود مل کے کوڈ کو فیس کریں وہ پبلک کو ذرا سائٹ پہ رکھیں وہ پریشر گیم نہ کریں پریشر گیم پہ اب مریم آئے نہ آئے آپ نے غور کیا کہ مریم کی آوازیں چیف منسٹر کی لگ رہی ہیں فیڈرل لیول کی نہیں لگ رہی کہ وہ چیف منسٹر بنیں گی سوشل میڈیا بھرا پڑھا ہے سر کیا کر رہے ہیں کیوں آپ نے حمزہ صاحب کے دل کو کو کچھ کرنا ہے وہ دل کا روگ لگا میں بات کر رہا ہوں کہ اصل میں کہ امران کا پہلے ان کے پاس موجود نہیں تھا تو بلاول بھٹو صاحب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے میں ریفریش کر رہا ہوں کہ یہ ہے یہ باتیں اوپر چل رہی ہیں کہ let make the decision about بلاوت کو لیکن خان صاحب جب تک اس میں شامل نہیں ہوں گے پاکستان کی ایکانومی اور پاکستان کا سٹیکچر ٹھیک نہیں ہوگا خان صاحب کا شامل ہونا پاکستان بلکو ٹھیک بلکو ٹھیک شاید بڑا اچھا پتہ آ رہے ہیں پر بہا پتہ کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی انڈیپیننٹ فارن پالیسی ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا پرولم اب تک ہی آ رہا ہے کہ ہم نے اپنی انڈیپیننٹ پالیسی کبھی فریم ہی نہیں کی اور ہمارے ساتھ نیبر کنٹری ہے وہ آج سے 30 years پہلے وہ کہاں تھا اور ہم 30 years پہلے کہاں تھے 30 years میں یہ ساری یہ جو یہ سارا یہ معاملات بنے دیکھیں میں تھوڑا سا پتہتا ہوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہ کرونا کا میٹر ہوا جب خان صاحب کے رشکیہ اور انہوں نے کہاں جی ہم نے ان سے تیل لینا ہے اور اس وقت یہ تھا کہ پوری دنیا میں پرائس ہائپ لگا رہا تھا کیونکہ وہ جو بھی سارے آفٹر فیکس آ رہے تھے وہ ان کی یکریئن کی وجہ سے یا آفٹر کرونا شاکس تھے اور رشیہ غالبہ 30% لیس پہ آفر کر رہا تھا مانکس پرائس سے اس میں سب سے بڑی بات بلال صاحب یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کے جو انفلیشن ریٹ جا رہا تھا وہ جا رہا تھا 7-8% انڈیا نے بائی کیا انڈیا نے وہ بائی کر لیا ہمیں بائی کی اپشن تھی ہم نے اس کو کمیٹ کر کے ہم بیک فرن پر چلے گے اس کے بعد ان کی سیاوت آر پرسن کی انفلیشن ریٹ وہ آگے چار پار پرسن پہ اب دیکھیں انہوں نے اپنے ملک میں کتنا انفلیشن ڈاؤن کیا اور کتنا انگائی داؤن کی اوئل کی بائنگ سے ملٹی بلینڈ ڈالر سے ان کر کے اور اپنی عبام کو سیف کر کے ہم نے بس ہماری جو سٹیٹیجی تھی ہم نے تو ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے ادھر جانا بھی نہیں ہے اور ہم نے وہ مہنگا تیل خریدنا پڑا وہ مہنگی گندم خریدی نہیں پڑی اور ہم صرف انڈیپیننٹ فارن پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ سارا مہنگ ہے کہ طفان جو ہم نے اپنی عوام کے پر شفٹ کر دیا کہ جہاں پر آٹا بھی اب نہیں مل رہا ناپیت ہوتا جا رہا ہے جو کھانے کی چیزیں ہیں آئل کی وہ کہاں سے اٹھی اور کہاں چلے گی ہیں آج آپ کمپیٹرزن کر کے دیکھیں کہ آج سے آٹھ نو مہینے پہلے ہم کہاں کھڑے تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں پندرہ ہزار والا جو ایک بندہ لے رہا تھا عام سیلری یہ گھاڑ اور یہ مزدور ہیں وہ پندرہ ہزار کیا اب تو وہ اس کو پچیز ہزار پر دے دی رہے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا وہ تو جو اس کی جمع پنجی تھی وہ اسی کو کھاکا کے آگے چل رہا ہے اب آج ہم کہاں سب کے اوپر اور سارے معاملات کے اوپر آج ہم کہاں سب کیا کریں کتنے کیسیس میں وہ اپنے آپ کو پریجنٹ کریں وہ تو پریجنٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پریجنٹ کر رہے ہیں کہیں پر وہ پچھے نہیں اٹھ رہے یہ سسٹم ہی ایسا ہے اس سسٹم کو بریک کرنے کے لیے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تھرڑ تھری فور مجورٹی جس پارٹی کو ملے گی وہ کر سکتی ہے اور پارٹی کوئی نہیں کر سکتی یہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان دونوں پارٹیز نے جو سارا کچھ پہلے کیا سب کو پچھے اور یہ جو پچھے دس سال میں انہوں نے کیا وہ تو بلکل ہی انہوں نے واشورٹ کر دیا غریب بندہ بلکل ہی پورٹی لائن ماری بہت نیچے سے جا چکی ہے کل تک ہم انڈیا کے بات کرتے تھے کہ انڈیا میں پورٹی جو لائن ہے وہ ان کی 40% جو پاپولیشن ہے وہ انڈر پورٹی لائن رہ رہی ہے اب حالات یہ بن گئے کہ ہماری جو ہماری جو اس وقت نیشن ہے وہ پہلے تیم اسو میں ڈوائیڈ تھی ایک تھی پور کلاس ایک تھی آپ کی رچ کلاس اور ایک میڈر کلاس تھی اب میڈر کلاس تو ختم ہوتی ہے اب تو وہ بچے رہے ہیں جو میڈر کلاس تھی وہ دکیلی جا رہی ہے نیچے پور کلاس کے طرف اور جو رچ کلاس ہے وہ تو ہے وہ تو وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے سارا سسٹم کنٹرول کیا وہ مافیاز ہیں وہ ہلنے دیتے ہیں کسی کو بھی گورنمنٹ سے کنٹرول کرتے ہیں سارا چیزیں کنٹرول کر رہے ہیں سر مین پوائنٹ انڈیپیننٹ فورن پالیسی یہ ہونی چاہیے اس پر فوکس ہونا چاہیے ہمیں کسی ملک کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں صرف پاکستان کو دیکھنا چاہیے اور اس کے لیے ان سب کا یہ ہونا چاہیے کہ سارے اپنی پرانی ساری باتیں چھوڑیں سارے معاملات پیچھے کریں اور ملک کا سوچیں ملک اس وقت بہت زیادہ کرٹیکل پوزیشن پہ آیا ہم تو وہ جو کہا تھا انہوں نے کہا جا آسف صاحب نے کہ ونٹی لیٹر پہ ہم تو باقی ونٹی لیٹر پہ آئے بیٹھیں ہم اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ ہم تو آئی سی او میں آئے ونٹی لیٹر کی ضرورت ونٹی لیٹر ہمارے لئے یو ایس ہے تو وہ تو آگئے ہیں اب تو اس پہ آگئے ہیں اب لوگ آج میں ایک اور اہم ایشو پہ بات کروں گجرانوالا کی ان صداد دہشت گردی کی عدالت نے آج وفاقی وزیر وزیر داخلہ رانا سناؤلہ صاحب کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ہیں اور جج جو ہیں رانا زہید اکبال صاحب ہیں رانا سناؤلہ صاحب کو وارنٹ نکالنے کے لئے رانا زہید اکبال صاحب جو ہیں وہ جج تھے انہوں نے کہا ہے کہ چوبیس فروری کو گجرانات میں جو درج ایک مقدمہ تھا جس میں رانا سناؤلہ صاحب کو طلب کیا گیا تھا مگر وہ نہیں آئے اور ان کی غیر حاضری کی وجہ سے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں شاید اکبال صاحب کیا وزیر داخلہ صاحب کو بھی پولیس لینے جائے گی کرنا چاہیے سارا دن تو رانا صاحب ٹیلیویجن پر بیٹھ کی سر اگر تو پولیس وزیر داخلہ اگر تو پولیس وزیر داخلہ صاحب کو بھی اسی طرح ریش کرنے جائے نا پھر عمران خان صاحب کو اپنے آپ کو پیش کر دینا سارا میں آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ law for all justice for all where is it sir right time right place where is it sir تو میں آپ سے اگری کر رہا ہوں جہاں تک بات رہی کہ law کیا پاکستان میں ہمیں انصاف دیکھتا ہے ملتا ہے یا لیا جاتا ہے یہ ایک الگ مہتر ہے ٹھیک ہے جو ہمارے law courts کی میں بات کر رہا ہوں اور upper courts تک یہ چیزیں جاتی ہیں جہاں تک بات رہی ہے کہ مردہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ foreign policy تو خان صاحب کے دور میں جو بھی policy رہی ہو خان صاحب آج بھی امریکہ کے بارے میں واپس جا چکے ہوئے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں یہی ہمارا علمی ہے سرے شاہر صاحب کا حسن نہیں ہے زیاو لکھ سے لے کے سن لیں یہاں پہ سیاستی پندر کہتے ہیں سیاست کا حسن ہے سنتے سنتے لے زیاو لکھ سے لے کے آج کی ڈیٹ تک اگر آپ نے IMF سے ایک سپوس آپ کو اندازہ ہے کہ default کے ملکوں میں رشاہ کا نام بھی ہے یہ اندازہ ہے نا آپ کو جی سر امریکہ کبھی یہ ہے نہیں نہیں وہ ٹیکنیکلی IMF کا ہیڈ آفز کہاں پہ ہے US وہ کس کے پاس ویڈو پاہ رہا ہے کہ وہ کسی کو کہہ دے وہ کرزہ دے دو یا لے لو کیا وہ رشاہ کے کہنے پہ ہمیں دے سکتا ہے یا امریکہ کے کہنے پہ اسی لئے تو رشاہ کا نام ہے نا جی اچھا سن لے ہمارا کوئی بلوک نہیں ہے ہمارا اسلامی بلوک ہے ہمارا پاکستانی بلوک ہے نہ ہمیں امریکہ کی طرف دیکھنا چاہیے نہ ہمیں رشاہ کی طرف دیکھنا چاہیے سر رشاہ میں تو نیشنلزم نظر آیا ان کی کرنسی ریبلز ہے اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ رشیان ریبلز کے اندر ہی ٹریڈ کریں مجبور کر دیا یورپ کو کہ ہمیں ڈالرز میں ڈالرز میں پیمنٹس نہیں چاہیے ہمیں ہماری لوکل کرنسی میں پیمنٹس آئیے آپ کو اندازہ ہے کہ ایران پہ کتنی امریکنسیز امپوس کی گئی کی گئی سیکشنز امپوس کی گئی اہاں امریکنسیز سیکشنز ان پہ لگائی گئی لگائی گئی وہ سروائیب کر گیا کتنے برے حالات تھے کتنے برے حالات میں وہ سروائیب آج لگ سیکشنز کو فیس کر رہے ہیں کر رہے ہیں انیس سو نوے میں ایڈیا کے یہ حالات نہیں تھے کہ وہ ڈیفارٹ کر رہا تھا یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفارٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ بینکوں کے ڈیفارٹر یہاں پہ بہت بڑے بزنس مین بھی گم پھر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ قوم ہماری قوم خوددار کب برے گی خودداری کب آئے گی خوددار قومیں ہی اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل پولیسیز کو بناتی ہیں اور چلاتی ہیں ادھار کے پیسوں سے آپ خودداری نہیں کر سکتے اس میں چاہے نوازشنی وگر ادھار کا پیسے لے کے ملک چلائیں گے تو خودداری نہیں پیدا ہوگی اس میں پپس پارٹی آئے گی زرداری صاحب آئی ایم ایف سے کرزہ لے کے آپ اور میں اپنی گھر کی فیکٹی اور گھر کے اخراجات کو کرزوں سے چلا رہے ہوں گے تو کیا ہم خوددار ہوں گے خودداری کب ہوگی جب ہم اپنی پولیسیز کو ٹھیک کریں گے پولیسیز کو کیسے ٹھیک کریں گے عوام نے کہا سے پولیسیز ٹھیک کرنی ہے سر پولیسیز ٹھیک کرنی ہے لیڈرز نے یہاں کے سسٹم میں ٹھیک کرنا ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ موقع اس وقت جب پرویز رائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھٹو صاحب سے بھی زیادہ پاپولر ہے سر وہ تو پولشی ہیں ان کو چھوڑیں لیکن میرا اور آپ کا دل تو مانتا ہے نا کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے ہاں بالکل ساتھ ہے سر پہلے ہوں تو عوام میں تو اگر آپ عوام کا سروے کریں تو محسوس ہی ہی ہوتا ہے نہیں نہیں سروے نہیں کرنے سروے نہ بھی کریں دل مانتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب جیتیں گے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے نہ بنے پی ٹی آئی جیتے گی میں یہ بات چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اپریچنٹی جو اب دوبارہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو دے دیتا ہے تو کیا ان کو یہ سسٹم نہیں بدلنا چاہیے ملکم بدلنا چاہیے کیا ان کو اب اسے سسٹم کو بدلنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیا ان کو اپنے جو ہمارے یہاں پر جو ڈیشنی سسٹم ہے ان کی وہ چینجز کی باتیں کرتے ہیں سر وہ تو سارے مجھ ہوگا اب میں جو بات کر رہا تھا کہ انٹی ٹیررزم کوٹ جو ہے اور رانہ سنا اللہ صاحب اگر عدالت میں پیش نہیں ہوتے مجھے تو پتہ چلا کہ مریم کے خلاف بھی گجنہ والے میں ایف آئی آرز کھٹی ہیں ان کو ویسے ہی فیس کرنا چاہیے جس نہ وہ کہتے ہیں نواز شریف فیس کرنا تو امران کرے اور اگر امران کر رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے ہر بندے کو پیش ہونا چاہیے سر وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں ایسے آپ ان کے بارے میں نہ بولیں سر کوئی تھوڑا سا سوچ سمجھ پندرہ اگرس دو سر بائیس کو کافلی کے مقامی رہنما شاہ کاز اسلم کی جانب سے مقدمہ درز کی کروایا گیا تھا جس میں چیف سیکٹری اور ان کے اہل خانہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی تھی رانہ سنا اللہ صاحب کی جانب سے اور رانہ سنا اللہ صاحب ان کو مچ جیل میں کہہ رہے تھے نا تو وہ بھی وارنٹ گرفتاری وہ ان کو مچ جیل میں بھیج دیں خود ایڈیالہ جیل میں چلے جائیں پھر رانہ صاحب پھر ہی جسٹس ہے آپ کا خیال ہے اشواق مرزا صاحب آپ کیا لگتا ہے سر اب ظاہر ہے کیس تو وہی بن گیا ہے جان سے مارنے کی دھمکیاں جو دی گئی تھی جو بھی سٹیٹمنٹ رانہ سنا اللہ صاحب نے آنئر آ کے دی تھی یعنی ان فرنٹ آف دی میڈیا ایک پریس کانفرنس چھوٹی سی کر کے ساری باتیں انہوں نے کی تھی اس کیس کے اندر ان کے وارنٹ گرفتاری ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں پولیس کیا سر کیا آپ وہ پلڑے برابر ہوں گے دیکھیں اس میں سب سے اہم بات یہ کہ مطول صاحب ماضی میں جا کے دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا کہ خان صاحب نے ایک لور کارٹ کی جج تھی قابل عزت انہیں کوئی تھوڑی سی الفاظ بولے وہ ڈیٹیل صاحب خب کو پتہ سے ہے ان کو معافی مانگ نہیں پڑ گئی اچھا اس کے اوپر یہ واقع ہے انہوں نے معاف کر دیا معاملہ رفتح ہو گیا اس پر فائی آریاں کو اس طرح کا معاملہ نہیں بنا اچھا رانہ صلو اللہ صاحب نے یہ جو کیا تھریٹ کیا سارا کچھ کیا اور یہ اگست کی بات ہے اگست دوزار بائیس سر اس بات گزرے ہوئے میں پندرہ اگست دوزار بائیس سات آٹھ میں گزر گئے ہیں اچھا اس کے اوپر انہوں نے یعنی پندرہ اگست دوزار بائیس کو مقدمہ درج ہوا تھا سٹیٹمنٹ ہوں گی اس سے پہلے کی اچھا اس کے اوپر نہ کوئی معافی نامہ نہ کوئی میڈیا نے اس کو ہائپ کریئٹ کیا نہ اس میں کہا گیا کہ بھئی آپ نے یہ غلط کیا ٹھیک کیا اور ان کو ورند گرفتاری جو ہوئے ہیں تو ان کو اب اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے پیش ہونا چاہیے اس کے اوپر اگر پریشن ڈال رہے ہیں کہ بھئی باقی جو لوگ ہیں خان صاحب ہیں باقی لوگ ہیں وہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے سوفٹ کارنر ڈونڈ رہے ہیں یا سیف ایکزٹ ڈونڈ رہے ہیں یا عوام کو لہ رہے ہیں سامنے تو ان کو بھی جانا چاہیے شاہد فکان عباسی صاحب کے بھی وارند گرفتاری ناقابل زمانت جاری ہوئے تھے ان کے کار بھی کیا پولیس گئی تھی رہے بلکل نہیں گئی پولیس وہاں پر دیکھیں وہ شاہد صاحب پولیس گئی یہاں معاملہ یہ ہے یہاں معاملہ ہے پاور کا نہیں صرف ان کے نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی رانہ سناؤلہ اور ان کے رانہ سناؤلہ سب کے پہلے بھی جاری ہو چکے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے تین گھنٹے کے اندر در اپنے آپ کو بیل آؤٹ کروا لیا تھا ٹھیک ہے میں کہا لیکن ناقابل زمانت ناقابل زمانت دیکھیں میں آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ جسٹس فور ہال آپ ہوں میں ہوں یہ ہوں عام عوام ہوں جب ورنٹ جاری ہوتے ہیں تو سب کو اپنا سر جھکا کے وہاں پیش ہونا چاہیے اس میں کوئی لیڈر نہیں ہے اس میں مجرم ہے جب سارے ملزم اور مجرم کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو ان کو پیش ہونا چاہیے بس تب ہی پاکستان میں جسٹس ہوگا نا ورنہ یہ سپریم ہے یہ ایلیٹ کلاس ہے یہ بہت پاپولر ہے یہ میاں صاحب ہے یہ میاں صاحب کی بیٹی ہے یہ نانا صاحب ہے وزیر داخلہ ہے یہ صاحب کا وزیراعظم ہے اس طرح ملک کبھی چلا کرتے ہیں کیا آپ نے یورپ اور امریکہ کی ہم باتیں کرتے ہیں کیا وہاں پہ یہ کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو پھر ہمیں ان کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیا یہ مدینہ سٹیٹ کی باتیں ہوتی ہیں کیا پاکستان پیرس بن گیا ہے کیا پاکستان ملیشہ بن گیا ہے کیا پاکستان مدینہ بن گیا ہے یہ جھوٹے نارے یہ جھوٹے لارے یہ پولٹیکل ہیڈز دینا چھوڑ دیں عوام کے ساتھ چلیں عوام ان کو ووٹ دیتی ہیں ووٹوں کی تقدس یہ نہیں ہے کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت نے دی گی ووٹ نوٹ کو عزت دی گئی ہے ووٹ خریدے جاتے ہیں اور جو ووٹ بکھتے ہیں پھر وہاں کے لیڈرز بھی ایسے پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں جو پاکستان کو اس مقام پہ لے جاتے ہیں دیکھیں بچ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کسی کو بھی اباو دل آنے ہونا چاہیے ہمارے در سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ رول آف لاؤ اس کو ہم لوگوں نے دکھاوا ہے صرف اور صرف اس چیز کے لیے کہ بھئی یہ میاں صاحب کا ہے یہ بچ صاحب ہیں یہ شاہ صاحب ہیں وہ سیپرٹ کر دیا ہم لوگوں نے لاؤ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے کتنے بھی شسدان ہیں اور ہمارے جوڈیچری کو بھی نظریہ ضرورت کا ڈسین نہیں دینا چاہیے ان کو آئین کا ڈسین دینا چاہیے سر روتو ظاہر ہے جو کچھ مریب نواز صاحب نے کیا جوڈیچری کے ساتھ اور جب سو موٹو ایکشن لیا گیا باقاعدہ نام لے کر انہوں نے جو ہے وہ ترٹ کیا کچھ ججز کو اور جج سہبان کو یہ اوپن اوپن تھرٹ یہ صاحب وال ججزے کی بات کر رہے ہیں سر دیکھیں نا میں نے پوچھا جی ان سے ان کے لوگوں سے پوچھا ننگلیگ والوں سے تو انہوں نے وہ پرانی باتیں کر دی کہ چیف جسٹس جب افتحار چوہدری صاحب تھے تو وہ بھی چیف جسٹس تھے تو عمران خان صاحب بھی ان کو کہتے تھے کہ یہ شرمناک بات ہے افتحار چوہدری میں تجھے نہیں چھوڑوں گا یعنی شرمناک بات کہنا اور مریب نواز صاحب دیکھیں باتیں سر لاسٹ سیکشن آف مائش سر بڑی امپورنٹ بات کرنی ہے یہ تو چلے مریب نواز صاحبہ تو جو فرماتی ہیں فرماتی رہیں گی آصف علی داری صاحب نے کہا پاگل خان ہے ملک کا خانہ خراب کر دیا ہے غریب کی آواز اللہ سن ہی نہ لے سر اگر غریب کی آواز سنیں گے تو سب سے پہلے کیا سندھ سے اللہ آواز نہیں سن لے گا غریبوں کی بالکہ جی دیکھیں سندھ میں جتنا بگار سندھ میں پیدا ہوا ہے وہ تو کہیں پہ نہیں پیدا ہوا ہے اور جتنی غربہ جتنا افلاہ سندھ میں ہے یعنی ہر ساتھ سندھ میں سندھ میں ہے ساف پانی بھی ماں آویلیبل لئی ہے وہاں پر اندرونے سندھ جا کے دیکھیں میں نے تو بزرڈ کیا ہے لازٹ کیا تو وہاں دیکھیں بند رانکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جھوپریوں میں لوگ آج بھی رہ رہے ہیں آج بھی لوگ جھوپریوں ان کے ساتھ سے پوچھیں ہاں جی بتائیں جی وہ کہتے ہیں بٹو آج بھی زندہ ہے یا کیا انہوں نے فینامینا بیلڈ کیا میں ایڈکیشن آنے نہیں دی تعلیم آنے نہیں دی لوگوں کو شعور بیلڈنگ ہونے نہیں دی شاہ صاحب یہ بٹو کیا چیز ہے جو ختم نہیں ہو رہی بٹو وہی چیز ہے جو شریف فیملی اچھا اس نے بھی نہیں ختم ہونا انہوں نے بھی نہیں ختم ہونا نہیں ہونا اور بالکل سندھ کا یہ تو لازٹ ٹائم انہوں نے وزرڈ کیا ہے میں تو بیس سال ہر تین ماہ کے بعد میرا وزرڈ ہوتا ہے جتنی کرپشن جتنی کرپشن پورے پاکستان میں سندھ میں ہے کہیں پہ نہیں نمبر دو خان صاحب نے بھی کے بی کے ساتھ اچھا نہیں کیا اچھا ٹھیک ہے اور دور میں سن لیں جس طرح سندھ میں کرپشن ہے وہاں بھی ایسا ہی ہے نہیں وہاں کرپشن نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں کا جو ڈیٹ اتنا بڑھ چکا ہوا ہے وہ بھی مس مینیج ہوئے یہاں سے کیا سر کیا پجاب کا ڈیٹ کام ہوا ہے میں تو آپ سے پنجاب کی بات ہی کرنے لگا تھا پورے پاکستان کا ہی ڈیٹ بڑھ ہے نا میرا سوال یہ ہے سوالے جب دونوں بڑے صوبے فارغ ہو گئے ٹھیک ہے تو وہ ان کا دبل اکٹھا کر لیں وہ پھر پنجاب میں آگا سر بس لاس سوال میں آوں گا آپ کے طرف الیکشنز پنجاب اور کے پی کے کیا ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو ہونے تو چاہیے ہونے چاہیے بڑھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے سر چاہیے ہیں کیا ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اور کے پی کے 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 حالے سے فرنڈز اور سیکیورٹی کی فرامل کے لیے جلد آج کی خبر بتاتے ہیں آپ دے دیں بینگے ہوسٹ کیا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے نوے دن کا تو پیرڈ ہو گیا ختم ٹھیک ہے نوے دن سے اوپر چلے گئے سو دن نظریہ صلی اللہ وہ تو ختم ہو گیا نوے دن والا تو کہانی وہ ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا مولانا فضل اور امان نے جو کہہ دیا الیکشن نہیں ہو سکتے تو آپ کو یا مجھے یا عوام کو لگتے ہیں الیکشن ہونا کیا پی ڈی ایم ہارتنے کے ڈر سے پی ڈی ایم ہارتنے کے ڈر سے الیکشن کروائے گی کبھی نہیں کروائے گی اس سسٹم کے ثون کو خود نہ دیں سلائیں ان کو عدادتوں سے سلائیں لینے دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ اس سسٹم کو چینج کرنے کی بات کریں شاید اقبال بٹی صاحب آپ کا اشفاق مرزا صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کا ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوگی ان کی سوچ پر ووچنگ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتری کریں ہمیں کوئی نیک اور ایسا حکمران دے جو عوام کے لیے کام کرے اور عوام کا بھلا سوچیں آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ